اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت مفید اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی قدمت میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو آج ایک ایسا مسالہ بتانے جا رہا ہوں جو دیری فارمنگ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس مسالے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے جانوروں کے نوے فیصد سے زیادہ تک مسائل حل ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف دوستو آج جو میں آپ کو مسالہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت مفید مسالہ ہے یہ بہت سارے مسائل کے لیے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر جانوروں کا پانی کم پینا جانوروں کے موں سے پانی بہتے رہنا آنکھوں میں مواد جمع ہونا آنکھوں سے پانی بہتے رہنا جانوروں کا کمزور اور لاغر ہو جانا چارہ ٹھیک طرح حضم نہ کر پانا دودھ کا بلزائقہ ہو جانا دودھ سے ناغوار مہکہ آنا جانوروں کا بروقت ہیٹ میں نہ آنا جانوروں کا گوبر پتلا کرنا قبض کی شکاید رہنا بے موسمی بخار ہو جانا تھنوں میں مسئلہ مسائل بن جانا دودھ کم یا پھر پتلا ہو جانا جانوروں کی چمڑی خوشک ہو جانا چمڑی بے چمک ہو جانا جانور کا بھنڈا چھوڑ دینا اور گوبر سے بدبو آنا ان تمام شکایات اور ان کے علاوہ بہت سارے مسائل کا حل یہ سدہ بہار مسالہ ہے یہ مسالہ دودھ دینے والے جانوروں سمیت تمام چھوٹے بڑے جانوروں جو دودھ نہ بھی دے رہے ہوں لیکن گبن جانور کو سیمن رکھوانے کے تین ماہ بعد اور سونے سے دو ماہ پہلے تک دے سکتے ہیں اب آپ کو یہ نسخہ بنانے کا اور جانوروں کو کھلانے کا مکمل طریقہ کار بتاتے ہیں اس نسخے میں جتنے بھی اجزاء شامل ہوں گے وہ سب آپ نے ہم وزن لینے ہیں اس لئے میں صرف اس نسخے میں استعمال ہونے والی اشیاء کا نام لیتا جاؤں گا اور آپ نوٹ کرتے جائیں اور مقدار نہیں بتاؤں گا کیونکہ مقدار ایک ہی ہوگی سب کی یعنی جو چیز آپ نے جتنی مقدار میں لینی ہے باقی چیزیں بھی اسی حساب سے لینی ہے اب اس نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کر لیں اجوائن نمبر دو سون نمبر تین میتھرے نمبر چار دہ دھڑ میرچ نمبر پانچ میٹھا سوڈا نمبر چھے کالا نمک نمبر سات سفید نمک نمبر آٹھ جائفل نمبر نو جلوطری نمبر دس کوڑ تمپا کے بیج نمبر گیارہ کالی جیری نمبر بارہ کلمی شورہ نمبر تیرہ کوڑ نمبر چودہ ٹیکری نوشادر نمبر پندرہ سفید زیرہ نمبر سولہ بڑی علیچی نمبر سترہ ملٹھی نمبر اٹھارہ شیشہ نمک اور نمبر انیس انار دھانا یہ سب اجزہ پنساری سے برابر وزن میں لے لیں اور پنساری سے ہی بڑی گرینڈر مشین پر پسوا کر کسی پلاسٹک کے بیگ میں اچھی طرح مو بند کر کے محفوظ کر لیں تاکہ نمی سے محفوظ رہے پھر جب بھی کسی جانور کو دینا ہو تو آپ ایک ہاتھ میں جتنا آئے یعنی آپ کی مٹھی میں جتنا آئے وہ لے کر جانور کو صبح چارہ اور پانی پلانے کے بعد جانور کے موں کے اندر اچھی طرح مل دے اور جانور کو پھر تین سے چار گھنٹے چارہ اور پانی نہ دے آپ ہر ہفتے دس دن یا دو ہفتے کے بعد یہ عمل دھوراتے رہیں انشاءاللہ اس کے اتنے زبردست پواہد ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کے جانوروں کی صحت بہت بہترین ہو جائے گی ان کی بھوک میں بہت اضافہ ہوگا ان کی جلد پہ چمک آئے گی اور ان کو وائی بادی کا اگر کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جانوروں کی دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا ان کے دودھ میں کسی بھی طرح کی سمیل نہیں آئے گی جانوروں کو قبض کا یا میدے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ان کے تھنوں کے تمام مسئلے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے یعنی جانور آپ کا ماشاءاللہ سے بہترین اور تندرست ہو جائے گا اور بلکل چاکو چوبند ہوگا اس لیے یہ مسئلہ ہر ڈیری فارمر اس کے اندر ہوا نہ جائے ہوا جانے سے اس کی کوئلٹی متاثر ہو سکتی ہے یہ ایک سدہ بہار مسالہ ہے جو آپ سال کے بارہ مہینے استعمال کروا سکتے ہیں یہ مسالہ بہت زیادہ خوبیوں کا حامل ہے انشاءاللہ جب آپ یہ اپنے جانوروں کو استعمال کروائیں گے تو آپ خود اس کے فوائد رہے ہیں انشاءاللہ بہت جل کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ